اسلام علیکم my youtube family hope you all are doing well آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وزٹ کراؤں گی mall of waka جو کی نیولی اوپن ہوا ہے wakin میں کراف ہائپر مارکٹ wakin میں اس طرح کے یہ پہلا مال ہے جہاں پر ایک ہی جگہ پر آپ کو تمام چیزیں available ہیں نزیر ڈیٹیلنگ آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیتی رہوں گی باہر سے یہ مال لکھنے میں ایسا ہے مین جیڈی روڈ پر ہے یہ کوہستان انکلیو کے بلکل سامنے یہ ہم اوپر جا رہے ہیں مال کی طرف اور نیچے فل پارکنگ ایریا ہے بیسمنٹ کے اندر اور بہت ہیوچ پارکنگ ریز کی اور اس طرح کی یہ انٹرنس ہے انٹرنس میں سب سے پہلے آپ کو یہ فروٹس کے سٹینڈز نظر آئیں گے ابھی یہ رات کا ٹائم تھا بلکل کلوزنگ ٹائم تھا جب ہم گئے تو کافی جو سٹینڈز سے وہ فالی بھی ہو چکے تھے اور مارننگ میں ریفل ہونے تھے فروٹس کے ساتھ ہی ویجیٹیبل کے سٹینڈز بھی ہیں اور تمام طرح کی ویجیٹیبل یہاں پر اویلیبل تھیں اور فریش تھیں سپیشلی یہاں پر بروکلی اویلیبل ہے جو کہ یہاں پر ان ایریاز میں ایزیلی نہیں ملتی پھر یہاں پر ہمیں نظر آیا فش کا سٹال جو کہ بہت زبردست تھا سپیشلی بہت پیاری پیاری اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی فشز یہاں پر اویلیبل تھیں یہاں پر جیلی فش اور سٹار فش بھی اویلیبل تھی یہاں پر موجود سٹار فش بہت اچھا تھا بہت کوپریٹیف تھا وہ ساتھ ساتھ ہمیں ڈیٹیلز بھی بتا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر سنڈے کو آئیں تو سپیشل کچھ ویل فشز بغیرہ آنے والی ہیں لیکن میرا ویزٹ نہیں ہو پایا سنڈے کو فشز سے آگے ڈرائی فروٹ کی بہت زبدس رینج تھی سب سے پہلے ڈرائی فروٹ میں یہاں پر کجوروں کا سٹینڈ تھا تمام قسم کی کجوریں اویلیبل تھی یہاں پر اور بہت اچھی کوالیٹی کی کجوریں تھی اور فریش تھی سب سے اچھی بات جو تھی یہ بہت خوبصورت سی جو ہے یہاں پر ٹرولز تھی یا کارٹس کہہ سکتے ہیں آپ اور یہاں پر جو ڈرائی فروٹ کی کوالیٹی تھی وہ بہت اچھی تھی ایمپورٹٹ کوالیٹی کے ڈرائی فروٹ اویلیبل تھا یہاں پر اور ڈیفرنٹ فروٹ کو بھی ڈرائی کر کے جو ایسے ڈرائی فروٹ یوز کیا جاتا ہے وہ تمام رینج بھی یہاں پر موجود تھی تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ کو ایک پوری بیکری بھی نظر آئے گی اس مال کے اندر یہاں پر کیکس کی بہت زیادہ ویرائیٹی موجود تھی ڈونٹس تھے بسکٹس تھے آئس کیکس تھے اور بھی بہت ڈیفرنٹ کیکس تھے میں نے کوشش کی کہ کچھ آپ کو دکھا سکوں ویڈ پرائز یہاں پر یہ سناکس کا پورشن تھا نمکوز اور چپس وغیرہ کا اور یہ سیکشن تھا بردے ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ اور آگے کچھ بچوں کے ٹوائز نظر آ رہے تھے جی بالکل یہاں پر یہ ٹوائز کا پورشن ہے اور یہ کافی وائٹ تھا کیونکہ صرف یہ پورشن نہیں تھا آگے کی دو تین پورشن وہ صرف بچوں کے ٹوائز ہی تھے بچوں کو یہاں پر لے کے جانا کافی آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بچوں کے بہت زیادہ ٹوائز ہیں اور سب سے یونی چیز جو سمال کی ہے کہ اس مال کے اندر فارمیسی بھی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ شاپنگ کرتے کرتے ہیں اپنی میڈیسن بھی لے سکتے ہیں ساتھ آپ کو الگ سے فارمیسی نہیں جانا پڑے گا فارمیسی کے ساتھ یہ سب باتھنگ سیکشن آ جاتا ہے یہاں پر آپ کے سوپس شیمپو کنڈیشنرز اور بارڈی لوشن سب کچھ اوی لے دو اور یہ لیڈیز کا ہاتھ فیوریٹ سیکشن ہے کیونکہ یہ کاسمیٹک سیکشن ہے اور یہ کافی بڑا ہے یہاں پر فرگرنسز بھی ہیں اور تمام طرح کی کاسمیٹکس اور باگز اور جیورلی سب کچھ اوی لیول ہے موسیقی یہ سیکشن میرا بڑا فیوریٹ تھا کیونکہ اتنے زیادہ باگز کی رینج کسی بھی ایک جگہ پر آپ کو نہیں ملتی اور ہر طرح کے باگز یہاں پر اوی لیبل تھے چھوٹے سائز کے بڑے سائز کے اور ہر کلر میں لیکن ایک بات میں نے یہاں پر نوٹس کی کہ یہاں پر ہینڈ باگز جو تھے وہ ایکسپنسف تھے بہت ایلگنٹ جوڑلی تھی یہ سیلور جوڑلی کے سٹان تھا موسیقی 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 یہاں پر پھر مجھے ایک کارنر پر سپائسز نظر آئیں جو کہ بہت ہی زبردست کنٹینرز میں تھیں وٹ کی کنٹینرز تھیں یہ باہر سے اور اندر سے سٹیل کی کنٹینرز تھیں یہ وید پرائز آپ کو تمام کشن کے جو مسالہ جاتے ہیں وہ یہاں پر اویلیبل تھے وہ بہت اچھی کوالیٹی کے تھے اس پر موسیقی 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 دن اگر یہاں پر کچن سے رلیٹید ہی سیکشن تھے موسیقی 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 دور سے ایک کورنر پر مجھے کراکری نظر آئی ایک ٹیبل پر ڈسپلی تھی ہے موسیقی 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 اور اگین یہ میں نے آپ کو ڈرائی فرو ٹری دکھانی تھی جو کہ فائف تھاؤزنڈ کی تھی لیکن بہت زبادہ سٹری تھی گھومتے گھومتے میں جو ہے وہ میٹ سیکشن پر آگئی تھی اور سب سے زیادہ رش جو ہے وہ یہاں پر پایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہر طرح کا جو گوشت ہے وہ بہت اچھی کٹنگ کے ساتھ اویلیبل ہے آپ کے سمال میں چکن، مٹن، بیف اور فش سب کچھ مل جائے گا اور ہر طرح کی کٹنگ بھی اویلیبل ہے مال کے اندر یہ ریفرشمنٹ کا بھی ایریا ہے شیکس اور جوز اور سیلیٹس اویلیبل تھے ایک سیکشن پر دین ہم کلوٹنگ سیکشن کی طرف گئے یہاں پر ہمیں کچھ سوفٹس نظر آ رہی تھیں اور جنٹس کی کافی رینج تھی سویٹرز کی شرٹس کی کیٹس کی کافی رینج تھی ونٹرز کی ڈریسز کی اور جنٹس کے ٹراؤزرز تھے کافی لیڈیز کی بھی لونگ کوپ تھے اور یہاں پر یہ کافی زبردست سلو کشنز بھی نظر آ رہے تھے میں نے آپ کو کمپلیٹ ویو دیا ہے اس مال کا اور اگر آپ نے ریاض میں رہتے ہیں یا کبھی آپ کا یہاں سے گھرنا ہو تو ضرور وزٹ کیجئے گا یہ ہماری باسکٹ تھی جو کہ ہم نے بھر دی تھی اور کچھ چیزیں ادھر رکھی ہوں تھی یہ ہمارا بیل بنا اور اس کے بعد ہم ایکزٹ کی طرف گئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں یہ اینڈ میں کچھ پارکنگ ایریا کا بھی میں نے ویو لیا آپ کے لئے اور یہ یہاں پر ہم چیزیس پر چلے گئے تھے چیزیس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں آج کی ویڈیو یہیں تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ